ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے Melting Candle Wax to Explore States of Matter یعنی آج ہم States of Matter کے بارے میں جاننے کے لیے کہ Matter کن حالتوں میں پایا جاتا ہے اس کے لیے ہم اگزامپل دیکھیں گے Candle Wax کی یعنی Candle Wax کو Melt کریں گے اس کو پگلائیں گے اور States of Matter کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ Matter کسے کہا جاتا ہے Matter یعنی مادہ تو Matter کسے کہا جاتا ہے Any substance that has mess and takes up space یعنی ہر وہ چیز جس کا وزن ہوتا ہے جو جگہ گھیرتی ہے Space یعنی جس کا volume ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے Matter جیسے اس تصویر میں ہم ایک ماحول ایک environment کو دیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں sun سورج نظر آ رہا ہے birds نظر آ رہے ہیں animals human beings یعنی انسان اس کے علاوہ پودے نظر آ رہے ہیں تو یہ جو تمام چیزیں جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ان کا mess بھی ہوتا ہے یعنی ان کا وزن بھی ہوتا ہے اور یہ space بھی occupy کرتی ہیں یعنی جگہ بھی گھرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ارد گرد جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ کس سے مل کے بنی ہوتی ہیں matter سے تو matter کی اگر بات کی جائے یعنی جو matter ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں مختلف چیزوں کی شکل میں تو اس کو ہم classify کرتے ہیں یعنی matter کو ہم تین groups میں تقسیم کرتے ہیں وہ کون سے groups ہیں solids یعنی toes liquids یعنی maya gases یعنی gas تو اس بات کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ارد گرد جو matter موجود ہوتا ہے وہ مختلف حالتوں میں پایا جاتا ہے یعنی کچھ چیزیں جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ solid حالت میں ہوتی ہیں یعنی toes شکل میں ہوتی ہیں ان کی خاص شکل ہوتی ہے اور وہ جگہ بھی گرتی ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ matter ہے اور matter کی کون سی حالت ہے solid جیسے ہم درخت کی لکڑی کو دیکھیں برف کو دیکھیں سونے کو دیکھیں جس سے زیورات بنایا جاتے ہیں کلر پینسلز کو دیکھیں گاڑی کو دیکھیں موبائل ہے تو یہ ساری چیزیں solids کہلاتی ہیں liquid کیا ہیں ایسی چیزیں جن کی خاص شیپ نہیں ہوتی یعنی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی لیکن ان کا خاص volume ہوتا ہے یعنی حجم ہوتا ہے تو ایسی چیزوں کو liquid کہا جاتا ہے جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں water ہے یعنی پانی ہے جو سمندر میں موجود ہوتا ہے بارش کا پانی ہے juice ہے milk ہے دودھ ہے تو اس طرح کی چیزیں liquid کہلاتی ہیں اور اگر بات کی جائے gas کی تو gas کی نہ ہی کوئی شیپ ہوتی ہے یعنی کہ gases ہمیں خاص شکل میں نظر نہیں آتی اور نہ ہی ان کا کوئی volume ہوتا ہے یعنی حجم ہوتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ balloon غبارے دیکھ رہے ہیں جن کے اندر gas بری ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس برتن میں پانی گرم ہو رہا ہے اور اتنا گرم ہوا ہے کہ اس سے بھاپ نکل رہی ہے steam نکل رہی ہے جو کہ gas کی شکل میں ہے فیکٹریوں سے نکلنے والا جو دھوان ہوتا ہے smoke ہوتا ہے اس میں بھی مختلف gases شامل ہوتی ہیں تو matter جو ہے وہ ہمیں solid liquid اور gas کی شکل میں نظر آتا ہے یہاں پہ ایک اور بات کا بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ matter کو ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر سکتے ہیں اور کیسے تبدیل کرتے ہیں یا اس کے اندر اگر ہم انرجی ڈالیں یا اس چیز کو ہم انرجی دیں تو وہ اپنی حالت تبدیل کر لے گا یا اس چیز کے اندر سے اگر ہم انرجی نکال لیں تو پھر بھی matter ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو سکتا ہے یعنی solid سے liquid بن سکتا ہے liquid سے gas بن سکتی ہے اور liquid سے دوبارہ solid بن سکتا ہے اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ پانی کی اگزامپل دیکھتے ہیں تو پانی یعنی اگر وہ برف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سالیڈ حالت میں ہے تو جب ہم اس کے اندر انرجی ڈالتے ہیں یعنی جب ہم برف کو اگر گرم کرتے ہیں تو یہ جو ہیٹ ہوتی ہے یعنی آگ سے جو اس برف کو انرجی یا طاقت ملتی ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے لیکوڈ حالت میں یعنی وہ پانی بن جاتا ہے اور اگر وارٹر یا پانی کو ہم مزید انرجی دیں یعنی مزید اس کو گرم کریں تو کیا ہوگا اس سے سٹیم نکلے گی یعنی وہ گیس حالت میں تبدیل ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر کسی چیز سے انرجی نکال لی جائے یعنی اگر پانی ہے تو پانی کو اگر ہم تھنڈا کریں یعنی اس کے اندر سے انرجی نکال دیں تو وہ پھر دوبارہ سے سالیڈ حالت میں تبدیل ہو جائے گا اس طرح سے جو میٹر ہے وہ اپنی حالت کو بدل سکتا ہے یعنی سالیڈ سے لیکوڈ لیکوڈ سے گیس بن سکتا ہے یعنی لیکوڈ سے پھر سالیڈ بن سکتا ہے تو آج ہم کینڈل ویکس کی اگزامپل سے بھی سمجھیں گے کہ کیسے میٹر اپنی حالت تبدیل کر سکتا ہے تو اگر ہم بات کریں کینڈل کی یعنی مومبتی کی تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی ایک شیپ بھی ہے اور یہ جگہ بھی گھیرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کینڈل کیا ہے سالیڈ یعنی کینڈل ایک تھوز چیز ہے جس کی شیپ بھی ہے یعنی ایک خاص شیپ بھی ہے اور یہ جگہ بھی گھیرتی ہے اب ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی کریں گے یعنی ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک مومبتی ایک کینڈل لینی ہے اور اس کو اس طرح سے سیدھا رکھنا ہے اور اس کو جلانا ہے یعنی ماچس کی تیلی کی یا لائٹر کی مدد سے اس کے اندر جو بلیک سا ہمیں دھاگہ نظر آتا ہے جس کو وک کہا جاتا ہے تو اس کو جلانا ہے تو یہ اس طرح سے روشن ہو جائے گی یعنی اس سے ہمیں چھوٹی سی اس طرح کی فائر یعنی آگ سی نکلتی ہوئی نظر آئے گی اور اگر ہم اپنا ہاتھ یہاں پہ یہاں پہ اس کے قریب تھوڑا سا لے کے جائیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ روشنی کے ساتھ ساتھ یہاں سے ہیٹ یعنی حرارت بھی نکل رہی ہے اس کے بعد ہم نے اس کینڈل میں یعنی اس محبتی میں چینجز یعنی تبدیلیاں نوٹ کرنی ہیں اوبزرف کرنی ہیں تو اگر ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں محبتی کی جو موم ہے وہ پگلی ہوئی نظر آئے گی یعنی وہ ملٹ کرنا سٹارٹ کر دے گی وہ پگلنا شروع ہو جائے گی اس کے لئے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک اور تصویر لے آتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ محبتی کی جو موم ہے وہ پگلی ہوئی یعنی ملٹ نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ویکس یعنی جو پہلے سالیڈ حالت میں تھی اب اس سے لیکوڈ بننا شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس کو ہیٹ ملی ہے اس کو انرجی ملی ہے جس کی وجہ سے اب یہ سالیڈ سے لیکوڈ حالت میں تبدیل ہو رہی ہے تو ہیٹ نے کیا کیا ہے میٹر کو چینج کیا ہے یعنی اس کینڈل کی جو موم ہے جو پہلے سالیڈ حالت میں تھی اس کو چینج کر کے اس سے لیکوڈ بنا دیا ہے یعنی سالیڈ لیکوڈ میں تبدیل ہو گیا ہے اور یہاں پہ اگر ہم یہ پگلی ہوئی موم کو جمع کریں اور تھوڑی دیر تک اس کو اسی طرح رکھیں تو دوبارہ سے یہاں پہ جو لیکوڈ تھا وہ تبدیل ہو جائے گا ویکس میں یعنی لیکوڈ جو ہے وہ سالیڈ میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ اس ویکس کو ہیٹ یا انرجی نہیں مل رہی یا ہم یوں کہیں کہ اگر ہم اس کا درجہ حرارت کم کریں گے یعنی یہاں پہ جو موم ہے اس سے انرجی اگر نکل جائے گی تو لیکوڈ جو ہے وہ دوبارہ سے سالیڈ میں تبدیل ہو جائے گا تو اس طرح سے کینڈل ویکس کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ میٹر جو ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو سکتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ملٹنگ کینڈل ویکس تو ایکسپلور سٹیٹس آف میٹر کے بارے میں